بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کی سوچ کو پوزیٹیو کرتے ہیں اور یہی پوزیٹیو سوچ دوسروں کے اندر اچھی عادات منتقل کرنا شروع کر دیتی ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بہت ہی خوب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شیر کا بچہ گھومتے گھومتے بھیڑوں کے ریوڑ میں چلا گیا اور وہیں پر رہنے لگا اور وہیں اس نے پوری زندگی گزار دی وہ بھول گیا کہ میں شیر ہوں کافی ایسے بعد اس نے شیروں کے جھنکوں دیکھا تو دیکھے حیران ہوا یہ تو میرے جیسے دیکھتے ہیں ان کے اندر جھلک ان کے توڑ طریقے ان کی عادات میری جیسی ہیں اتنی دیر میں ایک شیر آتا ہے اور ایک بھیڑ کا شکار کر کے اسے کھا جاتا ہے تو اس سے اس شیر کے اندر کا شیر بھی جاگ جاتا ہے اور اس سے پتا جاتا ہے کہ میں بھی شیر ہوں اور میں بھی یہ میرے جیسے ہیں تو اس کی اندر کا شیر بھی جاگ جاتا ہے ایک اچھے دوست آپ کے اندر کی اچھائی کو نکالتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کرتا دوست آپ کا ساتھی ہے تو آپ کو بھی گناہ کی ترقیب دے گا یاد رکھے گا کہ لالچی انسان کے اندر اتنا لالچ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر بھی لالچ کنورٹ کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کو بھی لالچی بنا دیتا ہے اور ایک سخی انسان کے اندر اتنا سخاوت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بھی سخی بنا دیتا ہے یعنی کہ آپ دوسرے کے اندر کی اچھائی آپ کے اندر کی چھپی ہوئی اچھائی کو نکالتی ہے باہر یعنی کہ آپ کی سوچ بھی پوزیٹیو ہو رہی ہے اور آپ کی ذات کی نفی بھی ہو رہی ہے